مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خدبہ جمعہ مسجد حرام کا اردو ترجمہ با تاریخ سولہ سفر سن چودہ سو پینٹالیس جری بمطابق ایک سبتمبر سن دو ہزار تئیس خطیب فدیلت الشیخ ڈاکٹر فیسل غزاوی حفظہ اللہ تعالی ترجمہ ڈاکٹر حش الدین مدینی موضوع میزان پر ایمان تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کا اور فرمان ہے تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانہ ایسائی ہے جیسے ایک جی کا بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں بارک بھی باخبر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو خوش خبری دینے والے ڈرانے والے اور شنچراغ ہیں اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اما بعد اللہ کے بندوں آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس سے ڈریں اللہ کا فرمان ہے اور جان لیں کہ آپ اس سے ملاقات کرنے والے ہیں دار بقا کے لئے عمل کریں اور اسے دار فنا پر ترجی دیں یہ فنا ہونے والی دنیا آپ کو دھوکہ میں نہ رکھے اور باقی رہنے والی آخر سے غافل نہ کریں مسلمانوں قیامت کے عظیم منادران ان غیبی امور میں سے جو شریع نصوص میں وارد ہوئے ہیں ترازو ہے اللہ تعالی نے فرمایا قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک توڑنے والی ترازو کو پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے ضرور لا حادر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے نیز اللہ تعالی نے فرمایا اور اس روز وزن بھی برحق ہے پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے اللہ تعالی نے اور فرمایا پھر جس کے پلے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا اور جس کے پلے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے وہ تند و تیز آگ ہے یہ نصوص دلالت کرتی ہیں کہ ترازو باریک ہے کم و بیشی نہیں کرتی ہے اسی کے طول کی بنیاد پر لوگ ایک دوسری سے ممتاز ہوں گے چنانچہ کچھ کامران نجاتی آفتہ آسائش والی جنتوں میں ہوں گے اور کچھ گھاٹا اٹھانے خلاق ہونے والے جہنم والوں میں ہوں گے بھائیو جس ترازو کو قیامت کے دن نصب کیا جائے گا وہ حقیقی ترازو ہے جس کے دو پڑھ رہے ہوں گے اور وہ کتنی بڑی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے شریع نصوص اس بات پر دال ہیں کہ جو چیز اس سے تولی جائے گی وہ بندوں کے عامال اسی طرح خود بندے اور ان کے عامال کے صحیفے ہیں عامال کے تولے جانے کی دلیلوں میں سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دو کلے میں ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک محبوب زبان پر ہلکی اور ترازو میں بھاری ہیں سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ العظیم اور بندے خود قیامت کے دن تولے جائیں گے اور اپنے ایمان کی بقدر یا تو بھاری ہوں گے یا حل کی اس کی دلیلوں میں سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک قیامت کے دن بھاری بھر کم موٹے آدمی کو لائے جائے گا اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا اس کے بالمقابل میرے بھائیوں کمزور ساخ مضبوط ایمان والے آدمی کو لائے جائے گا اور اس کا وزن پہاڑوں پر بھاری ہوگا ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کی دو پندیاں پتلی تھیں تو ہوا انہیں گرانے لگی لوگ ان پر حس پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس چیز پر حس رہے ہو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ان کی دو پتلی پنیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقین وہ دونوں ترازوں میں اہد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں اور بندو کے عمال کے صحیفے بھی تولے جائیں گے اس کی دلیلوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالی قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو چھاٹ کر نکالے گا اور سارے لوگوں کے سامنے لائے گا اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے ننانبے دفتر فیلائے جائیں گے ہر دفتر تاحد نگاہ ہوگا پھر اللہ عز و جل پوچھے گا کیا تم اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو کیا تم پر میرے محافظ کاتبوں نے ظلم کیا ہے وہ کہے گا نہیں اے میرے رب پھر اللہ کہے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے تو وہ کہے گا نہیں اے میرے رب اللہ کہے گا کوئی بات نہیں تیری ایک نیکی میرے پاس ہے آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوگی پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر اللہ فرمائے گا جاؤ اپنا وزن دیکھو وہ کہے گا اے میرے رب ان دفتروں کے سامنے یہ پرچہ کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ فرمائے گا تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ تمام دفتر ایک پرڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پرڑے میں پھر وہ سارے دفتر حلکے پڑ جائیں گے اور یہ پرچہ بھاری ہوگا اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جب کوئی چیز تولی جائے گی تو وہ چیز اس سے بھاری ثابت نہیں ہو سکتی اللہ کے بندوں جب ہم اس ترازوں کے عادیم حقائق سے واقف ہو گئے ہیں تو کیا ہم اپنے نفسوں کے ساتھ کچھ لمحے کے لئے نہ رکے کہ ہم انہاں عمال کا جائزہ لیں جو ہماری ترازوں میں تولے جائیں گے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا خیر و شر اور ہمارے نیک اور برے عمال سب کے سب باریک عظیم ترازوں میں رکھے جائیں گے عمر بالخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور اپنے آپ کو تولو قبل اس کے کہ تمہیں تولا جائے بے شک کل تمہارے لئے حساب میں زیادہ حلقہ ہے کہ آج تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو اور سب سے بڑی پیشی کیلئے اپنے آپ کو سوار لو اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا ابوالحوص رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز سے ڈرہ جائے جب کسی بندے کا پرہ بھاری ہوگا تو اس کا نام اس مجمع میں پکارا جائے گا جس میں اگلے اور پچھلے لوگیں کٹھا ہوں گے سنو فلا کا بیٹا فلا ایسی سعادت سے شاد کام ہوا ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا اور جب اس کا پرہ رہا ہلکہ ہوگا تو مخلوقات کے سامنے اس کا نام پکارا جائے گا سنو فلا کا بیٹا فلا شخص ایسا بدبخت ہوا ہے کہ اس کے بعد اسے کبھی بھی سعادت حاصل نہیں ہوگی بھائیوں آدمی اپنے ایمان صالحیت تقوی اپنے عمال اور دل میں راسخ یقین کی بدولت اکادیم اور باوقار مقام و مرتبہ تک پہنچ سکتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک امت کے برابر آدمی بن جاتا ہے اور اس کا وزن ایک امت کے وزن پر بھاری پڑتا ہے بے شک امت مسلمہ کا اپنا وزن اپنی قدر و قیمت اور اپنا مقام ہے اور اس کے عظیم سفوتوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا وزن ایک امت پر بھاری ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر ابو بکر کا ایمان اور لوگوں کا ایمان تولہ جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا بے شک وہ ایک امت کے برابر انسان تھے وہ مشکلات کے وقت مردوں کے مقام پر کھڑے رہے اللہ نے ان کے ذریعے دین کو غالب کیا اس کی مدد کی اور اسے راسک کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا جس میں انہوں نے فرمایا تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ محمد مر چکے ہیں اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا یہاں تک کہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے شدت غم و مسئیبت سے دو چار ہونے کے بعد اپنی اقل و شعور کی طرف لوٹ آئی سو اللہ ابو بکر سے راضی ہو اور انہیں راضی کرے اس طرح اسلام بندے کو میزان حق پر طولتا ہے اس کے اس خال جوہر کے باموجب جو اس کے اس عقیدہ اصول اخدار اور اخلاق کی بلندی کی وجہ سے بلند ہوتا ہے انسان کی آزادی اپنے رب کے لیے اس کی کمال بندگی میں ہے اور دوستوں پر اس کی فضیلت کی بنیاد یقیناً تقوی ایمان اور نیک عمل ہے اللہ کا فرمان ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائر اور انہیں نیک کام کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تا پوچھا دے گا نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اے اللہ تُو نیکیوں سے ہمارے پرڑے کو بھاری کر اور ہمیں بھلائیوں میں جلدی کرنے والوں میں سے بنا دے میں اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں مردوں اور عورتوں کے لئے مغفرہ طلب کرتا ہوں ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے اور وہ کافی ہے درود و سلام نازل ہو نبی مصطفیٰ پر ان کے آل و اصحاب پر اور ان کے طریقے پر چننے والوں اور ان کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس بات کا حریص بنے کہ قیامت کے دن اس کی طرازو بھاری ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لئے بستر پر جاتے تو یہ دعا کرتے اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھ دیا اے اللہ میرے گناہ بخش دے میرے شیطان کو رسوا کر دے میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے اور مجھے اعلیٰ و افضل مجلس والوں میں بنا دے یہ دعا بعد علماء کے قول کے مطابق ان عدم تن دعاوں میں سے ہیں جو دنیا اور آخرت کی بھلائی سموئے ہوئی ہے اس لئے جب جب سونے کا ارادہ کیا جائے اس کی ضرور پابندی کیا جائے اسی طرح بندے کو چاہیے کہ ان عمال کا حریص بنی جن سے اس کی ترازو وزنی ہو اور اس کا پلڑا بھاری ہو ان عمال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں وارد یہ عمل ہے قیامت کے دن مومن کی ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے دو کلم ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک محبوب زبان پر حلکے اور میزان میں بھاری ہیں سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ العظیم نیز آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے یہ حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ کچھ نیک عمال اور طاعتیں ہیں جو قیامت کے دن بندے کی ترازو کو بھاری کریں گی ان عمال میں سب سے عظیم کلم توحید شہاد اللہ الہہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ ہے جیسا کہ پرچا والی مشہور حدیث میں آیا ہے بھائیو آپ اللہ کے احکام کی پابندی کریں اس کی رضا مندی کے مطابق عمل کریں اور بھلائی کریں اس کے نتائج پائیں گے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں نماز ایک پیمانہ ہے جو پورا پورا ناپے گا اسے پورا پورا دیا جائے گا اور جو کمی کرے گا تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالی نے ناپ طول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے مسلمانوں میزان پر ایمان کے متعدد سمرات ہیں ان میں سے ہیں لوگوں پر حجت قائم کرنا اللہ تعالی کے عدل و انصاف کو ظاہر کرنا اور ایک ہی اللہ تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے ان سمرات میں سے کامیاب ہونے والوں کی آنکھوں کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے فوری خوشخبریوں کے دیدار کے وقت تھندک پہنچنا ہے اسی طرح ان سمرات میں سے دنیا میں مظلوم کو پہنچنے والے غم و تکلیف کو ہلکہ کرنا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے لئے اس شخص سے بدلہ لے گا جس نے اس پر ظلم کیا ہے اس سے اس کے دل کو اتمنان خوشی اور ذہنی سکون حاصل ہوگا اور ان سمرات میں سے بندے کے اللہ کے دین پر ثابت خدم رہنا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ قیامت کے دن اسے حساب اور بدلے کے لئے روکا جائے گا یہ چیز اسے مخلوقات کے رب سے ڈرنے بھلائیوں میں جلدی کرنے گناہوں اور تنہائیوں کی نافرمانیوں کو چھوڑنے پر آمادہ کرے گی سنیں اللہ کے بندو آپ درود و سلام پڑھیں اللہ کے سب سے بہتر اور چنیدہ مخلوق پر جیسا کہ آپ کو آپ کے رب تعالی نے حکم دیا ہے اللہ کا فرمان ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ درود و نازر فرما محمد پر آل محمد پر ان کی بیبیوں مہات المؤمنین پر مدد کر جو تیرے دین تیرے کتاب اور تیرے نبی کی سنت کی مدد کرے اے اللہ ہمارے کمزور بھائیوں تیرے رحم جہاد کرنے والوں سرحدوں پر تعینہ سپائیوں اور حدود کے محافظوں کی مدد کر اے اللہ تو ان کا معین مددگاہ رحمی و ناصر ہو جا اے اللہ تو دین کے دشمنوں کو پکڑ وہ یقیناً تجھے عاجز نہیں کر سکتے اے اللہ تو ان کی جماعیت کو بکھیر دے اور ان کے شیرازہ کو منتشر کر دے اے اللہ اس ملکوں اور مسلمانوں کے باقی ملکوں کو امن و اتمنان خوشحالی اور خوشحالی کا گہوارہ بنا اے اللہ ہمیں وطنوں اور گھروں میں امن سے نواز اور سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح کر اے اللہ ہمارے سربراہ کو ان اقوال و افعال کی توفید دے جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو اے اللہ انہیں اور ان کے ولیہت کو اپنی ہدایت اپنی خوشنودی کے لئے کام کرنے کی توفید دے اے اللہ ہم تجھ سے بھلے کام کرنے اور برے کام چھننے کا سوال کرتے ہیں سبحانہ ربکہ رب العزت والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین